سلام علیکم سٹورنٹس امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمیں لارس ٹائم جو ہے وہ چپٹر نمبر فورٹین کا لیکچر نمبر ایٹ کیا تھا اور جس میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ دو کانسپٹس پڑھنے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پچھلے دو لیکچر سے الیکٹرو میجرک انڈکشن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں پہلے ہم نے الیکٹرو میجرک انڈکشن کے بارے میں پڑھا پھر اس کے لاؤس کے بارے میں پڑھا اس کی ہم نے آج کیا پڑھ رہا ہوں گے ٹائپس پڑھ لیں کتنے ٹائپس کی ہوتی ہے انڈکشن بسیکلی تو بیٹا ہم پہلے آج دو ٹائپس کی ہوتی ہے اور سننے اورلی بات آپ مجھ سے کہ ایک تو ہمارے پاس ہوتی ہے میوچول انڈکشن اور ایک ہوتی ہے ہمارے پاس سیلف انڈکشن میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ میں دونوں ٹاپکس جو آج کی گلاس میں ختم کروا دوں آپ لوگوں کو لیکن اگر نہیں ہو پائیں گے تو ہم اٹلیس میوچول انڈکشن تو کمپلیٹ کری لیں گے آج کی گلاس میں ٹھیک ہے تو اچھے سے دیکھئے گا بہت مپورن ٹاپک ہے شروع کرتے ہیں بیٹا دیکھیں ہے تو ٹائپ بیسیکلی ایک اس کی الیکٹرو میجرک ہیڈنگ دال لیتے ہیں آج کے ہماری جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ ہے کیا میوچول انڈکشن کی پہلا ٹاپک ہمارا آج کا میوچول انڈکشن کا ٹاپک ہے پہلے ڈیفنیشن ہے ایکسپرینیشن ہے پھر ڈائیگرام ہے اس کے بعد اس کی چھوٹی سی ایک ڈیریویشن فارمیلہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی کوئل کی اگر ہم میوچول انڈکشن نکالنا چاہیں تو ہم کیسے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ تو کمٹیٹ ہو جائے گا آج ہمارا ٹھیک ہے اچھا دیکھیں اس میں فرسٹ آف آل we are going to discuss first that is definition of ہوتا کیا ہے یہ کیا ہوتی ہے میوچول انڈکشن دیکھیں میوچول مطلب کیا ہوتا ہے میوچول مطلب یہ ہوتا نا اجتماعیت دو لوگ ایک ساتھ کام کرنا میوچول انڈسٹینڈنگ میوچول ورکنگ میوچول پروسسنگ ٹھیک ہے کہ ایک ساتھ کام کرنا دو لوگ ایک سے پروسس ہے ہم definition کیا لکھیں گے اس کی کہ بھائی ہمارے پاس ایک ایسا پروسس it is a process ایک ایسا پروسس جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں it is a process by which we can induce current which by which we can induce current by the help of two coils by the help of two coils ٹھیک ہے پہلی کوئل کیا کراتی ہے the first one is called the first coil is called primary coil پہلی کوئل تمہارے پاس کراتی ہے کیا بیٹا primary coil and second is آپ کے پاس کیا ہوتی ہے بیٹا وہ secondary coil ہوتی ہے صحیح ہے تو ایسا process جس کے ذریعے ہم کیا کر سکیں current induce کر سکیں یا emf induce کر سکیں کس کے مدد سے کس کی help سے دو کوئل کی help سے پہلا کوئل کر لے گا primary coil دوسرا کوئل کر لے گا secondary coil ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے بیٹا explanation کے اندر فیلال آپ کو بات سمجھنی کیا ہے آپ پہلے دیکھیں ایک چھوٹا سا revision کر لیے دیں کہ elektromagnetic induction ہوتی گیا ہے ٹھیک ہے آپ کو بہت اچھے سے پتا ہوگا کہ جناب elektromagnetic induction کیا ہوتی ہے میں نے آپ سے کوئی پچھلے دو لیکچے میں کئی بار یہ بات میں نے کہی تھی کہ بیٹا ایک conductor ہو coil ہو آپ نے اگر magnetic field میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر current produce نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ایک ایسا conductor رکھا ہوا ہے ایک ایسا coil رکھا ہوا ہے جس کے اندر پہلے تو current موجود نہیں تھا آپ نے کہاں رہ دیا magnetic field میں رہ دیا ابھی بھی اس کے current produce یا induce نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیوں نہیں ہوگا جب ہوا conductor کو conductor کے اندر کوئیل کے اندر current کو induce کرنے کے لیے current کو produce کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کی magnetic field کو change کریں جو applying magnetic field کو change کریں ایسے کہ لیں یا ایسے کہ لیں جو magnetic flux ہے اس magnetic field کا اس کو آپ change کریں magnetic lines of forces کو کم یا زیادہ کریں گے تو اس کے اندر current produce ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہی پڑکار آئے تھے کہ فراڈے کا لوگ ہم نے کہا دیکھا کہ بھائی جب بھی تم flux change کرتے ہو current induce ہو جاتا ہے conductor ہی جانا زیادہ کرتے ہو جانا زیادہ current ڈیوز ہوتا ہے جانا کم کرتے ہو جانا کم current ڈیوز ہوتا ہے یہی پڑکا آئے تھے ہم فراڈے کے لوگ کے اندر ٹھیک ہے بیٹا تو یہ process تھا electromagnetic induction کا اب پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ magnetic flux کتنے طریقے سے change کرتے تھے ہمارے پاس 3 سے 4 طریقے سے change کرنے کے ٹھیک ہے جس میں ایک طریقہ تک آخری والا جس میں میں نے کہا تھا کہ time variant magnetic field produce کر دیں ایک کوئل کے اندر اور دوسرے کوئل میں کیا ہو جائے گا ہمارے پاس current ڈیوز ہو جائے گا یا EMF ڈیوز ہو جائے گی ٹھیک ہے basically that method is called the mutual induction وہاں میں دو کوئلیوز کیے تھے ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہو میرا خواہد ہے پچھلے لیکچر نہیں پچھلے پچھلے لیکچر کی بات ہے لیکچر نمبر سکس سیون میں ایک میں نے ایک بات بتائی تھی جو آخری method تھا magnetic flux کو change کرنے کا induce current کرنے کے لیے وہ یہی تھا کہ میں نے دو کوئلز دیا تھے ایک کے اندر میں کیا کر رہا تھا time variant magnetic field یعنی کہ time کے لحاظ سے magnetic flux کو change کر رہا تھا صحیح ہے اور دوسرے کوئل کے اندر کیا ہو رہا تھا current induced ہو جاتا جائی سلسلہ تھا بکل ایک دم ٹھیک ہے اب آئیے definite ڈ لگ دی میں نے کہا لیکھی it is a process by which we can induce by which we can induce current by the help of two coils دو coils کی مدد سے ہم current کو induce کر دیتے ہیں پہلا کوئل کیا کرلاتا ہے آپ کے پاس پہلا کوئل کیا کرلاتا ہے primary coil دوسرا کیا کرلاتا ہے secondary coil اب explanation پہ ہاتھ دیں کیسے کریں گے کیا ہوگا ٹھیک ہے explanation دیکھ لینے بیٹا اس کی اور جس طریقے سے میں لکھ رہا ہوں whiteboard کی اوپر بلکل ویسے ہی آپ لوگوں نے اس کو اپنا registers میں copy کر لینا ہے ٹھیک ہے ایک اب تو used to ہو جانے چاہیے آپ کو ہمارا 9th lecture ہے آج کا 8th lecture پہلے دیکھ چکے ہیں اس چیز کے ٹھیک ہے تو جس طرح جو چیز لکھی ہوئے ویسے ہی copy کر رہی ہیں ٹھیک ہے بیٹا کو at least اسی لیکچر کے اندر ختم کر دو اب دیکھئے کریں گے کیا first of all when جب بھی magnetic flux کو change کیا جائے گا کس کے اندر آپ کے پاس جیسے کر لو کہ when a primary coil when a primary coil is connected with an electric source is connected with an electric source ایک electric source سے primary coil کو connect کیا ہوگا ٹیک ہے by changing current جب current change کر ہوگے تو magnetic flux پہلے تو produce ہوگا کیوں پہلی بات تو ہوئی ہے کہ جب current گزر رہا ہوگا اس conductor کے اندر سے اس coil کے اندر سے اس کے around بھی ایک magnetic field produce جائے گی پہلے جہاں دیکھو گے magnetic flux change ہوگا by changing current a magnetic flux is produced یا یوں کر لو کہ جب current اپلای کرو گے تو میں نے reflux produce جائے گا ٹھیک ہے ایسے کر لیں by applying current by applying current ہوا ہوا لیکن class metric میں آپ نے ohms law والا practical کیا تھا آپ کو شاید یادو تو یہ device تھی جس میں آپ کیا کرتے تھے real state کے ذریعے جس کے ذریعے آپ current کو بڑھا رہے ہوتے تھے اور current کو کم کر رہے ہوتے تھے تو وہ اس device سے کلاتی ہے real state کلاتی ہے ٹھیک ہے current is changed by real state magnetic flux will also change magnetic flux will also change ٹھیک ہے in primary coil یہ رکھیں گے بس یہ لے تو کیا ہوگی تمہارے پاس magnetic flux will also change and it is linked with the and it is also linked with the secondary coil and it is also linked with the secondary coil due to which due to which an EMF an EMF is induced in it سمجھا ہی بات یہ ہے بھالی ٹھیک ہے آپ کیا کر رہے ہیں ابھی diagram آپ پھر سمجھاتا ہوں دیکھو an EMF is induced in it this process this process of inducing current in secondary coil in secondary coil in secondary coil by changing current in primary coil by changing current in primary coil is called mutual induction کیا کہلاتا ہے بیٹا یہ process آپ کے باس mutual induction کہلاتا ہے سمجھا ہی بات یہ والی diagram منا لیتے ہیں پھر بات اور اچھے سمجھ میں آج دے گی is called mutual induction right بچوں اب ذرا diagram دیکھ لیں کہ diagram کیا کہہ رہی ہے آپ سے diagram منا لیں گے بالکل انشاءاللہ بہت اچھے سمجھ میں آج دے گی یہ بات یہ آپ کے پاس آگیا ایک coil اور تھوڑا سائٹ پر کر لیا تاکہ دونوں diagram ہمارے پاس آجا بڑے آسانی سے ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے اس لئے میں diagram بھی بنا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں بہت اچھے طریقے سے ایک coil بچوں یہ آگیا آپ کے پاس اس کو ہم close loop میں بند کر دیتے ہیں اچھا یہاں پر تمہارے پاس ایک electric source بھی لگی ہوگی اور real estate بھی لگا ہوگا یہ sending کا جی ہے بیٹا صحیح ہے ایک real estate بھی لگا ہوگا اور electric source بھی لگی ہوگی یہ تو آگی تمہارے پاس electric source یہ electric source آگئی ٹھیک ہے بھئی اور یہ تمہارے پاس آگیا real estate یہ real estate آگیا ہے close circuit لیکن real estate show کرنے کی نہیں میں نے اس کو بنا دیا ٹھیک ہے یہ آگیا real estate ٹھیک ہے بھئی اچھا اس کے علاوہ پھر ایک اور circuit بنے گا ایک اور coil بنے گا یہ آگیا تمہارے پاس ایک اور coil یہ ایک اور coil آگیا ٹھیک ہے جناب اور یہاں پر تم نے چیک کرنے کے لیے کہ current flow کر رہا ہے close circuit رکھا ہوئے اور ساتھ میں کیا لگا ہوئے galvano meter لگا دیا کیا لگا دیا بچوں galvano meter لگا دیا ٹھیک ہے بھئی اچھا جناب آپ کے پاس یہ ہے coil coil میں number of trends آگیا یہ coil ہے اب ہو basically کیا رہا ہے یہ سمجھو یہ دو coil آگیا تمہارے پاس اس میں سے یہ والا جو ہے وہ primary coil ہے اور آپس میں interlinked یہ insolidated core کے اندر بندے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمہارے پاس کیا ہے primary coil ہے یہ تمہارے پاس secondary coil ہے دو coils ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپس میں interlinked ہوتے ہیں ایک insolidated core کے اندر ہے ٹھیک ہے اب ہوا گیا کہ جیسے جیسے تم اس کی current کو change کرتے جاؤگے magnetic field بھی کیا ہوتی جائے جب magnetic اچھا جہاں current flow کرنا شروع ہوگا اس کے around magnetic field جائے جیسے current change کر ہوگے magnetic flux change ہوگا ٹھیک ہے وہ magnetic flux جو ہے جو یہاں ہوگا وہ interlink ہوگا کس سے اس والے coil اس والے coil سے interlink ہوگا وہ على magnetic flux ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ آگیا یہ جو میں dotted lines بنا رہا ہوں basically dotted lines کیا دکھا رہی ہیں تمہیں کہ یہ دکھا رہی ہیں کہ flux جو ہے جو آپ کا change ہو رہا ہے وہ interlink ہے برابر والے coil سے بھی ٹھیک ہے جب یہاں پر magnetic flux change ہو رہا ہے یہاں بھی پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے conductor آ گیا magnetic field کے اندر جس میں magnetic flux change ہوگا تو برابر والے coil میں جو close loop میں لگا ہوئا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں EMF induce ہوگی اس کے بعد EMF کیا کرے گی اس current کو اس circuit میں سے پاس کروا دے گی اور کون read کرے گا اس کو جو read کر لے گا سمجھ آگئی بات یہ تو یہ ہمارا process کیا کہلاتا mutual induction کہلاتا ایک بار پڑھ لیں پھر دوبارہ ڈائیں دیکھتے دیکھو کیا کہا تھا when a primary coin is connected with an electric source یہ primary coin کس سے connect ہوا ہو ہے electric source پھر کیا کہتے by sending current to a coil کون سے coil کے اندر اس coil میں current مہنشتا ہے ہوتا کیا ہے magnetic flux will produce یہ magnetic flux چاہتا ہے اس کے اندر magnetic flux produce ہو گیا ایک magnetic field produce ہو گئی یہ کی بات ہے پھر کیا کہتے current is changed by rail state یہ لگا بھا rail state یہ لگا بھا تمہارے پاس rail state یہ لگا ریو سٹیٹ جب یہ ریو سٹیٹ سے current change کرتے ہو تو magnetic flux بھی change ہوتا ہے اس کے around magnetic flux بھی change ہوگا چونکہ یہ آپ میں interconnected interconnected ہے انٹر connected ریو سے کیا ہوگا آپ کے پاس کہ اس کے اندر بھی جو flux change ہوگا وہ یہاں بھی interlink یہاں بھی پہنچے also کاٹ دیں دو پر also اچھا ہی لگ رہا ٹھیک ہے and it is linked with the secondary coil due to which جس کی ہوگا یہاں پر EMF induced جائے اور EMF کیا کرے گی current کو flow کرا دے گی آگے لگ دیا is induced in it this process of inducing current in secondary coil by changing current in primary coil is called mutual induction سمجھ آگئی بات یہ ٹھیک ہے بھئی یہ تو ہوگیا تمہارا explanation definition اس کا mathematical expression وہ بھی یہ دیکھ لیں جگہ ہمارے پاس موجود ہے پھر اس کے بعد کہ جتنا زیادہ تم current change کرا ہوگے current change with respect rate of change کرا ہوگے اتنا flux produce ہوگا کس کے اندر اتنا flux produce ہوگا آپ کے پاس کس میں بیٹا یا یوں سمجھ لیں جتنا flux change ہوگے اتنی emf ڈیوز ہوگی کہا پر ظاہر ہے کہ secondary coil کے اندر ٹھیک ہے تو آپ کیسے لکھیں گے اس چیز کو لکھ ستے ہیں کہ ہم نیرے پہلے ایکسپریش چلو لکھ ستے پہلے the rate of change of the rate of change of current in primary coil in primary coil is directly proportional to the induced emf induced emf in secondary coil ظاہر ہے جتنا زیادہ current change کھرا ہوگے کتنا زیادہ secondary coil میں emf induced ہوگی کہنے کا مطلب کچھ نہیں کہ جناب emf جو ہے وہ secondary coil میں یہ اس مطلب کیا secondary coil directly proportional ہے کس کے change in current current کہا change ہو رہا ہے primary coil in secondary in is equal to coefficient of mutual induction delta یعنی change in primary current with respect to time اور ساتھ میں لگ جائے گا minus لگ جائے گا minus کیوں لگتا ہے آپ کو ہم نے last lecture میں لنز لاؤ کے اندر بتایا تھا کہ minus کس لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا یہ آگیا EMF نکالنے کا فارمیلا یعنی mutual induction جب ہو رہی ہوگی تو EMF ایسے find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہیں اب ایک اور derivation اس کی ہمارے پاس ہے وہ کیا یہ ہے coefficient of mutual induction اگر ہم کسی بھی دو coils کا mutual induction ہوتے وقت coefficient of mutual induction نکال نکال نا ہوت 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 کہ آپ اس کا screenshot لے لی ہوگا بیٹا میں اس کو erase لگوں definition کو اس کی جگہ پر ہی کیا کر دوں گا coefficient of mutual induction کر دوں گا اب کیا ہٹنگ جالے گی expression for کیا ڈل جائے ہٹنگ ہمارے پاس expression for coefficient of mutual induction expression for coefficient of mutual induction ہمارے پاس نیچے جگہ نہیں ہے کہ where m is the coefficient of mutual induction ٹھیک ہے اب دیکھو تم ابھی کچ پڑھ کر آئے فراڈے law of electromegalic induction کیا formula تھا اس کا rate of change of flux کے directly proportional ہوتا ہے EMF کیا بتایا تھا فراڈے صاحب نے rate of change of flux کے directly proportional ہوتا ہے EMF ٹھیک ہے تو ہم اس چیز کو کیسے رکھ ستے ہیں میرا law of electromagnetic induction پورا لکھ لکھ دیا کافی ہے اچھا جناب کیسے لکھ ستے ہم اس چیز کو ہم جانتے کہ EMF وہاں ہم نے secondary primary نہیں پڑھا تھا لیکن یہ تعلق بن گیا نا کیونکہ چکر ہے ہمارے پاس secondary ہوتی ہے secondary کے اندر secondary آگیا ہے چکے کیا تھا log is equals to یاد کسی کو ہم نے کیا لگایا تھا formula تھا number of turns constant اور کیا formula تھا magnetic flux change ہوگا کہ primary coil کے اندر with respect to time سمجھ بات یہ والی تو اس کو ہم نے بول دیا equation number 1 یہ ہوگا equation number 1 اگر میں بات کروں according to mutual induction اب ایک اور formula پڑھ کر آئے ہم according to mutual induction اگر میں بات کروں according to mutual induction ہمارے پاس کیا formula ہوگا ہمارے پاس formula بن emf in secondary coil is equals to minus m change in current in primary coil with respect to time یہ تم بات کیا بن گئی بیٹا equation number 2 بن گئی سمجھ ہی بات ہے اب دیکھو equation 1 بھی emf کے برابر ہے equation 2 بھی emf کے برابر ہے as we know that when two equations are equal to the same variable then we بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بات ہو تو مجھ سے کوش لیا کریں اپنے داؤٹس نہیں رکھا کریں اگر screenshot آپ نے مجھ سے screenshot لے لیا کریں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے میں آپ کو ویڈیو میں سے سکرین شوٹ نکال کر دوں گا کسی کو blur میں سے میری کل بات دی سوڈنٹ سے تو بچوں نے یہ کہا تھا کہ سر جو ہے وہ result جو ہے پر نہیں آ رہا تھا ویڈیو کا حالان کہ میرے پاس ویڈیو بھی کوئی کلیر بن رہی ہوتی ہے آگے پناہ نہیں کیا ہوتا بار دیکھیں اگر آپ پاس نہیں آرہے سکرنی شوٹ سے مجھ سے لے لیجئے سکرنی شوٹ بیٹر ٹھیک ہے پس گروپ ایک میسیج کر دیں سر آج کے لیکچر کے سکرنی شوٹ دیں آپ کو دے دوں گا اس لیکچر کر بھارال ہم کیا کریں گے کمپیارنگ ایکویجن نمبر 1 and 2 کمپیارنگ ایکویجن نمبر کمپیارنگ ایکویجن 1 and ایکویجن 2 جب تم نے 1 اور 2 کو کمپیار کیا تو کیا بن گیا ہمارے پاس minus m delta ip upon delta t is equal to minus n delta flux change in flux into delta t صحیح ہے both sides پہ delta t موجود ہے تو انہیں delta t کیا کر دیا cancel ٹھیک ہے بھئی minus سے minus بھی cancel اب بیٹا formula کیا ہو گیا formula بن گیا اور دیکھو delta ip مرح step کر لیتا m into delta ip is equal to n into delta flux primary کو آئے یہاں پہ کیا اور آئے multiply مرح کہ کیا ہو جائے گا divide تو formula کیا ہو گیا n into this over delta ip is the formula to find out mutual induction in the two coils اور یہاں پہ آپ کا بیٹا mutual induction کا ٹاپک ختم ہوا ٹھیک کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو مجھ سے پوچھ لیجی گا بیٹا اتنا خیال رکھی گا اللہ حافظ